دوستو سویتا سرما جی نے جس طریقے سے خود کو پرزنٹ کیا ہے واقعی میں قابلیت تعریف ہے میں ان کی تعریف اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے سچن منیشا اور ان کے پریبار کے خلاف کھل کر کے بولا ہے بلکہ ان کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے اپنے خلاف ہو رہے شبدوں کے بیان باجی کو جس طریقے سے انہوں نے پلٹ کر جواب دیا ہے یہ واقعی میں بہت ہی زیادہ پربھاؤ شالی بہت ہی زیادہ آکرشت کرنے والا تھا اور اس لیے آج میں ان کے پکش میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں ان کا سپورٹ بھی کر رہا ہوں جی ہاں کھلے آم میں ان کا سمرتھن کر رہا ہوں اس بات کو لے کر کے کیونکہ انہوں نے اپنے خلاف جو انیائے ہو رہا تھا اس کا آواز اٹھایا میں سب سے پہلے یہاں پر کلیر کر دے رہا ہوں کہ میرا یہاں پر سویتا جی کو سپورٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سچن بھیا کو اور مرجی جو برجی وہ میں بولوں یہاں پر ان کو میں ایک سائیڈ رکھتا ہوں اور یہاں پر بات کرتا ہوں میں سویتا جی کے بارے میں سویتا جی اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہو تو میرا آپ کو کھلا سمرتھن ہے بلکل اوپن سپورٹ ہے کہ آپ کرپیا اس یوٹیوب پر بنے رہیے اور اس لیے مت بنے رہیے کہ صرف ایک پریوار یا کسی اسپیسیفک انسان کے بارے میں آپ کو کچھ الٹا سیدھا یا پھر ان کو جواب دینا ہے بلکہ آپ کو بس اس لیے بنے رہنا ہے تاکہ یہ جو سماج میں جو سوسائٹی میں اور یہاں تک کہ جو اپنے اسٹیٹ راجے وغیرہ میں جو پرابلم چل رہی ہے جو بڑی بڑی سمسیان چل رہی ہے ان سمسیان کو بولنے کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایسا وقت تو ہونا چاہیے اور ان کے ایسے وقت کے ہونے چاہیے جو سیدھے دماغ کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کو بھی چھید کر رکھ دے اور ایسے ہی آپ کی آواز ہی ہنے مطلب مجھے اور میرے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو بہت ہی زیادہ آکرشت کیا ہے اور ہاں میں نے آپ کی ویڈیو میں ایک کمنٹ بھی پڑھا جو کمنٹ ہمارے جانے مانے اور بہت ہی مطلب ریسپیکٹیبل میں ان کا بہت سمان کرتا ہوں ساریتا جی اور جیٹھی جی کا کمنٹ ہے اور اس کمنٹ میں انہوں نے ساف ساف لکھا ہے جو نیشنل مدے ہیں یعنی کی راشتری اس طر پر جو مدہ اٹھایا گیا ہے اس مدے پر آپ ضرور بولیے واقعی میں آپ سوہتندرتا سینانی کی بیٹی ہے جی یہاں آپ کا بولنے کا طریقہ ہو گیا یا پھر کھل کر کے بلکل نیڈر ہو کر کے خود کو ثابت کرنے کا جو طریقہ ہو گیا واقعی میں قابلی تعریف ہے اور آپ کو آنا چاہیے سوہتا جی میں آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں صرف ایک ہی انسان یا ایک ہی پریوار نہیں ہے یہاں پر اگر کسی نے آپ کو کچھ کہا اور آپ کو لگا کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو آپ نے کھل کر کے آواز اٹھایا کھل کر کے سمرتن کیا تو آپ خود سوچئے کہ سماج میں آپ کی ضرورت کتنی ہے صرف اور صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم چھپ رہے تو یا پھر سن کر کے کسی سے ایک آدھ دو سے سکایت کر دیئے تو بات ہو گئی ہم نے سپورٹ کر دیا نہیں سپورٹ کا مطلب ایسا ہوتا ہے جس طریقے سے آپ نے کھل کر کے سامنے آیا آپ کھل کر کے سامنے آئی اور چیزوں کو پاردرشی بنایا اور ساتھی ساتھ بہت ایسے مدے پر آپ نے دھیان آکرشت کیا جو مدے لوگوں سوچ تو رہتے لیکن کیمرہ پر لے کر کے نہیں آ پا رہے تھے آپ لے کر کے آ گئی یا تھے کہ آپ نے کھلیا میں یہ بھی کہہ دیا کہ انسٹرگرام پر میسج کرو تاکہ میں آپ کو وہ ساری چیزیں بھیج سکوں ہو سکتا بہت لوگوں نے بھیجا ہوگا اور آپ نے بھی انہیں پروائیڈ کیا ہوگا تو آپ خود بتائیے اگر آپ ایک چیز کو لے کر کے کھل کر کے سامنے آ سکتی ہے تو آپ کیا سماج میں ہو رہے برائیا اس طریقے پر ہو رہے اتیچار یا پھر چھوٹے بیٹیوں پر ہو رہے مطلب جو بھی اتیچار وغیرہ ہے اور اس کی سیوہ بہت ساری اور بھی برائیاں ہیں جو کہ سوسائٹی میں ہمارے سماج میں ویاب تھے ان سب کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہمارے پاس ایک شاندار اور آکرشک ویکتیتو کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ان میں سے ایک ہیں اسی لیے میرا میں بھی اپنا نام میرا بھی یوٹیوب پر میرا خود کے نام سے نہیں ہے اور ریسٹو گروک اسٹار کے نام سے میرا چینل ہے اور میں بھی بتا دوں کہ میرا بھی نام اندرجیت شرما ہے اور ایسا نہیں ہے کسی شرما ہونے کے ناتی میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں نہیں آپ کے اندر وہ چیزیں دکھی جس طریقے سے آپ ایک کے خلاف کھل کر کے آئیں جس طریقے سے آپ کچھ لوگوں کے خلاف کھل کر کے آئیں مجھے لگتا ہے آپ کو باقی چیزوں میں باقی جو بھی برائیاں فیلی ہوئی ہیں ان پر آپ کو دھیان دینا چاہیے اور اگر آپ کی کچھ خاص بات کی بات کریں تو میں کیا بولوں آپ نے پچھلے ویڈیو میں لگ بگ لگ بگ لاشٹ کے تین چار منٹ پانچ منٹ میں جو آپ نے اپنے بارے میں بتایا ہے وہ ہی کافی ہے آپ کو یہ کہنے کے لیے کہ آپ کو اس سوشل پلیٹ فرم پر بنے رہنا چاہیے اس لئے نہیں کہ پیسے کمانے آپ کے پاس بہت سارے چیزیں بہت سارے ہیں آپ کے پاس اور بھگوانگرے اور بھی جاتا ہو جتنے ہیں لیکن کم سے کم جو سوسائٹی میں بولنے والے جو لوگوں کی کمی ہیں وہ کمیتے نہ کھلے اس لئے اس چھوٹے بھائی کا آپ سے ہاتھ جوڑ کا ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیوز بنانا بند نہ کریں آپ ضرور بنائیے اس سے پہلے بھی آپ نے یہ جو آپ نے ریسینٹ کے جو ویڈیوز بنائے اس سے پہلے بھی آپ نے قریب قریب سو سے زیادہ ویڈیوز آلڈی بنا لیے ہیں تو اب کیوں بند کرنا آپ آگے بنائیے بہت ساری پرابلم سے اس پر بنائیے یا ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی اور بھی یوٹیوبر سے کوئی گلتی ہو جائے تو ان گلتیوں کو بھی آپ بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتے تو امید ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے میرا آپ کا اوپن سپورٹ ہے صرف اس لئے نہیں پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف اس لئے نہیں کہ ایک کے خلاف یا دو چار لوگوں کے خلاف آپ نے بول دیا تو نہیں بلکہ اس لئے سپورٹ ہے کہ آنے والے لاکھوں لوگوں کے لئے آپ اسٹینڈ لے سکتی ہو آپ ان کے لئے آواج اٹھا سکتی ہو آپ دیش کی آواج بن سکتی ہو تو امید ہے کہ آپ مجھے سن رہے ہوں گی اور آپ اس چھوٹے بھائی پر بھروسہ کیجئے میں بلکل آپ کے سمرتھن میں ہوں بھلے میرے اتنے سبسکرائبر نہیں ہیں لیکن سمرتھن بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور کھلے آپ جو سمرتھن دے وہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے تو جو بھی میرا اس وقت جو میرے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی انسٹرگرام پر ہو یا کہیں پر بھی ہو اگر آپ سوہتہ جی سے ریلیٹیڈ ہے ان سے سمبندیت مطلب ان کے فرینڈ سرکل میں ہے تو اس لنک کو جرور ان کو شیئر کیجئے گا تاکہ وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا کیا ان کا سپورٹ کرنا صحیح ہے یا گلت ہے میرے ایکوڈنگ تو صحیح ہے آپ کے ایکوڈنگ کیا ہو سکتا ہے جرور بتائیے گا اور امید ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیوں گے اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور سوہتہ جی کو سپورٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ وہ آنے والے سمیے میں بلکل اچھے طریقے سے آواز اٹھا سکتی ہے اور اگر میں کچھ بولنے کے لیے بھول گیا ہوں اور اگر بعد میں یاد آئے گا تو اگلی ویڈیو میں بھی میں جرور ویڈیو بنا کر ان کا سپورٹ کروں گا تب تک کے لیے thank you so much comment ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں thank you جائے شریرہ